صحابہ نے لگتار بذائیت آئے دیئے سارے کو روزے رکھے تو اس میں یہ بہنے پکھنا چاہتے ہیں ہماری کے سارے کرنا بالم نہیں ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ اگر سارے کو چھوڑ دے گے تو کیا ہو جائے گا ہماری قریف ہوگی یا ہمیں عذاب ملے گا فرمایے یہ سنت ہے اگر اس کو کروں گے تو سواب کے اندر اضافہ ہو جائے گا پہلے میں اسے کرنے ہمارے کر لیتے ہیں دونوں کا کہ اس کے بعد اس کے بعد جو بھی ضروری چیز ہے آمار میں لیے کو بیان کریں گے پہلے سے امام بخاری قدر ہیں دوسرے دوسرے میں اسماعیل اور وہ حضرت جبہریہ اور وہ حضرت نافی اور وہ اختبتہ ودیتہ اللہ عنہ سے رہائے کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ یقینا نبی علیہ السلام نے وساد کے روزے رکھے سو مسحاب نے بھی وساد کے روزے رکھے پشفہ علیہ تو صحابہ اکرام پر مسار کے روزے شام ہوئے میری دشوار ہوئے تو ہم نے ہمیں منع کیا گیا منع کیا ان کو کہ تم مسار کے روزے نہ رکھو تو قارو صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہ اتنا کتروا سے ہو آپ کی تو مسار کے روزے رکھتے ہیں وہ آخری صلاح نے جواب فرمایا تم میں سے کوئی میری عید کر نہیں ہے بے شک میں کھلایا بھی جاتا ہوں اور بے شک میں کھلایا بھی کرتا ہوں آگے حدیث آئے کی بخاری شریف میں اس میں یوں بھی ہے کہ تم میں سے کون ہے میری مسار کہ تم کہتے ہو کہ آپ کی تو مسار کے روزے رکھتے ہیں فرمایا کہ میری مسار تم نہیں ہو سکتے کیونکہ میں کھلایا بھی جاتا ہوں موت میں کھلایا بھی جاتا ہوں مسار کے روزے کیا ہے فرمایا کہ بندہ پہرے کھائے کیے دو دن یا دو دن سے زیادہ کئی دن سلسل بندہ نہ کھائے نہ بھیئے لگتاں روزے رکھے اس کو مسار کے روزے کہتے ہیں حصل میں مسار کا بانہ ہوتا ہے ملانا اور اس میں نکتہ یہ ہے یعنی کہ بغیر کھائے کیے ایک روزے کو دوسرے روزے کے ساتھ ملائے جائے جب نبی علیہ السلام نے نہ کھایا نہ بھیئا لگتاں روزہ رکھنا شروع کر دیا تو صحابہ نے دیکھا نبی علیہ السلام لگتاں بغیر کھائے کیے روزہ رکھیں تو صحابہ نے کھلاں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا اور دوسرے مقام میں حضی صحابہ نے پھاری میں کہ آبنی صلاح نے پوچھا کہ یہ مسئلہ ہے کہ تم لوگوں کے جے زر پڑ گئے ہیں اور تم کمزور ہو گئے ہو تو صحابہ نے عزیزی یعنی صلی اللہ آپ مصار کے مزے رکھتے ہیں یعنی نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں لگتاں مزے رکھتے ہیں تو آبنی صلی اللہ صلاح نے فرمایا کیوں عزیزی یعنی صلی اللہ آپ جو مغیر کھائے کیا مزے رکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بغیر کھانے کے اور بغیر کھینے کے خوزہ رکھنا اور پھر اس کی انتباہ gua کسر پڑنا فرمایا کہ تم میں سے کون ہے میری لrà میں کھرائیا بھی جاتا ہوں اور میں کھرائیا بھی جاتا ہوں فرمای کہ میں ایک دیس کرتا یوں ہے میرے آپ نے رفت کی ہان سے کھرائیا جاتا ہوں اور میرے آپ نے میرے آپ کے ہان سے کھرائی جاتا ہوں لگتاں خوزہ لکھنا بغیر خائب بھی ہے شریعتِ بطارہ بھی جس کو منع فرمایا ہے کیونکہ جب بغیر خائب بھی ہے لگتا روزے رکھیں گے تو پھر جسر کے اندر کمزوری باقیہ ہوگی موجود کے کمزوری باقیہ ہوگی پھر دیگر نوازیں یا پھر قامیم یا پھر تعجب کی نواز سلام اللہ یہ نہ پرسکیں گے کتاب کے اندر کبھی باقیہ ہوگی اور کسی طرح جو قصبِ حلال ہے یعنی روزی کا وعنہ اس سے بھی ہم حاجز ہو جائے گے دوسریتِ بطارہ نے اس کی اکر دیا ہے کہ لگتا روزے نہ رکھے جائے بلکہ ساتھ اور افطار میں بندورس سر یہ روزے رکھے جائے دیل بھر حمل پر کھانی اور کھانی سے کھانی لے گا لیکن شام کے وقت اساری کے وقت وہ کھانے گا تو وہ جو کبزوری ہے وہ کھانے اور پینے سے کیا ہو جائے گی پوری ہو جائے گی اور بندہ اللہ کی اطاق آپ کے ساتھ کر لے گا اور بندہ اپنا قصبِ معاد جو ہے قصبِ بھی لگا لے گا اور اسے کوئی کبزوری بھا میں بھی ہوگی آگے بھی حدیس اسی طرح ہے لیکن اس میں کچھ اس طرح سے اطلاقیں بانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسخعو آپ نے صلاح کے فرمائے ساری کرو فَإِنَّ فِسْسَقُوْلِ بَرَقَةَ فرمایا کہ ساری کرنا یہ برکت ہے اور پسر وقت میں مسئلہ میں حدیث یوں ہے آپ نے صلاح کے فرمائے یہ اومد بہت اشارہ اور میرے خوصوں کے مامرین فرق یہ ہے کہ اپنے ہاں ساری کا بدبست نہیں ہوتا ہمارے ہاں ساری کا بدبست ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا عوضہ فرم کر دیتا ہے کہ جب مسلمان اٹھ کے ساری کرتا ہے تو دنیا وقت میں پڑا چک جاتا ہے کہ باقی کسی کے روزے میں ساری نہیں ہے سوائے مسلمانوں کے روزے میں اور اس کے پیچھے اقمد ہے اور موگیا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بات اٹھ کر آبنی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ تناول فرما لینا کچھ پانی پی لینا یا کچھ پہ جویں ناؤن فرما لینا ہے اور آبنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت کا عمر بلیتا ہے پھر صدی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہے کہ صحابہ اکرام نے بھی مجھے رکھا شروع کر دیئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے میری طرح یعنی کہ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ معزل اللہ ہماری طرح ہیں یہ نہیں کہا صحابہ نے یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری طرح ہیں اور آپ قشر ہیں صحابہ نے یہ نہیں کہا بلکہ صحابہ نے نبی صلاح میں روضے رکھنا سرو کیا تو صحابہ نے آگ کے تک سے قدب پڑ چلنا سرو کیا لیکن کیونکہ تک سے قدب پڑ چلنے جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ نبی صلاح پغیر کھائے بھی یہ روضہ رکھنے تھے صحابہ بھی مغیر کھائے بھی روضہ رکھنے لکھے نبی صلاح نے فرمایا کہ میں کھائے بھی روضہ رکھنا ہوں تم اسے کون ہی میری عرام تم اسے کون ہی میری عزت مالا یہ کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو صحابہ سے فرمایا جس انداز سے بے عبادت کرتا ہو اور جس قوت اور طاقت کے ساتھ اللہ کی بے عبادت کرتا ہو صحابہ اس طرح عبادت نہیں کر سکتے اور جو شخص یہ کہتے ہیں اس طرح ہی کرے کہ آپ بھی تو ہماری طرح عزت ہے اس کے لیے کتنی پھلتا ہوگی اور کتنی مسکیلی اس کے پھو پر پاری جائے گی نبی کا مقام غلط ہوتا ہے نبی کا مقام عزیب ہوتا ہے اور پھر نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مقام ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو بے عید قیدا کیا آپ کا کوئی مواسط نہیں ہے آپ ہی کرا کوئی نہیں ہے نبیوں کے ادھر جو درجہ نبی علیہ السلام کو ملا وہ دوسرے کسی نبی کو ملنس ہگا تو پھر نبی علیہ السلام آپ پسر کی طرح کس طرح ہو جائے گے مانا یہ